اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا ہوں آج ہم سبق نمبر سترہ کا آغاز کر رہی ہیں جس کا انوان ہے کھیلیں آنکھ مچولی آپ کو پتہ ہے آنکھ مچولی کون سا کھیل ہوتا ہے آنکھ مچولی میں ایک بچہ جو ہے اپنی آنکھوں کے آنکھیں جو ہے وہ کپڑا بان دیتا ہے اور باقی بچوں کو وہ ڈھونتا ہے اور یہ بڑا ہی مزیدار کھیل ہے اب یہ دیکھیں سوچیں اور بتائیں کہ گھروں میں کھیلا جانے والا آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کون سا گھر کے اندر جو ہے وہ شوک سے کھیل کھیلتے ہیں اور آنکھ مچولی کیسے کھیلا جاتا ہے یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا اور آنکھ مچولی کوکلا چھپاکی کیکلی اور گلی ڈنڈا جو ہے یہ مقامی کھیل ہیں ہمارے ٹھیک ہے تو آئیں سبق آغاز کرتے ہیں کھیلیں آنکھ مچولی تلفز سیکھیں کھوجی جھٹ چھونا انتیس تیس پڑھائی شروع کرتے ہیں اتوار کا دن تھا کاسم اس کا بھائی اسلم اور بہن ارم گھر میں بیٹھے تھے اچانک کاسم کہنے لگا آؤ مل کر آنکھ مچولی کھیلیں بہت اچھے ارم نے کہا آہا ہو مزا آئے گا اسلم نے بلند آواز سے کہا ارم کہنے لگی اچھا سب چھپ جاؤ میں ڈھونڈوں گی ارم کھوجی بان گئی اس نے آنکھیں بان کارنی بلند آواز سے گننے لگی ایک دو تین کاسم اور اسلم گھر میں ادھر ادھر چھپنے لگے ٹھہرے ہیں اور بتائیں گنتی کون گن رہا تھا اب مجھے بتائیں گنتی کون گن رہا تھا جی ارم جو ہے وہ کھوجی تھی یعنی ڈھونڈنے والی وہ تھی اور وہ گنتی گن رہی تھی ستائیس اٹھائیس انتیس تیس ارم نے تیس تا گن لیا تو آنکھیں کھول دی وہ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے لگی علماری کے پیچھے دیکھا کوئی نہیں تھا میز کے نیچے دیکھا یہاں بھی کوئی نہیں تھا دیکھیں ذرا کہ ارم جو ہے یہ دیکھیں وہ اپنی آنکھوں کے آگے جو ہے وہ ہاتھ رکھ لیتی ہے وہ تیس تک گنتی گنتی ہے اور اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتی ہے اور جگہ جگہ وہ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ رہی ہے لیکن اس کا مل نہیں رہی پبرچی آنے میں جا کر دیکھا وہاں بھی کوئی نہ تھا نہ جانے کہاں چھپ گئے سب ارم سوچنے لگی ارم دادا کے کمرے میں گئی اسے پلنگ کے نیچے پاؤں نظر آ گئے یہ قاسم تھا ارم نے قاسم کو جھٹ پکڑ لیا میں نے تمہیں چھو لیا چھو لیا اب تم کھوجی ہو ارم ہشی سے چلائی قاسم پلنگ کے نیچے سے کھسک کر باہر آ گیا اس لمبی سوفے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا شور مچ گیا قاسم کھوجی قاسم کھوجی اب قاسم کھوجی بن گیا اسلم اور رابیہ چھپ گئے بچے بہت دیر تک آنکھ مچولی کھیلتے رہے یوں چھٹی کا دن ہوپ مزے سے گزرا اب یہاں یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ارم نے جو ہے وہ قاسم کو ڈھونڈ لیا تھا اور قاسم جو ہے وہ اب کھوجی تھا یعنی جو سب سے پہلے پکڑا جاتا ہے نا وہی جو ہے وہ باری دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ کھیل کھیلا جاتا ہے ہم نے سیکھا بچے گھروں میں مختلف کھیل کھیلتے ہیں آنکھ مچولی بچوں کا پسندیدہ کھیل ہے بلکہ چھوٹے بچوں کے لحاظ طور پر یہ بہت ہی مجھے دار کھیل ہوتا ہے آگے ہاں ٹھہہ رہی ہیں اور بتائیں ارم کے بعد کھوجی کون بنا تھا خان جی کس کو ارم نے دادا ابو کے کمرے سے بیٹ کے نیچے سے ڈھونڈ لیا تھا کاسم کو کاسم جو ہے نا وہ اپنے دادا ابو کی کمرے کے نا پلن کے نیچے جو ہے وہ چھپا ہوا تھا تو اس نے جو اس کے پاؤں دیکھے تو اس کو ڈھونڈ لیا تھا ٹھیک ہے اب اس کے مشکل الفاظ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اتوار اصلم اچانک آنکھ مچولی خوب مزہ بلاند آواز چھپ ڈھونڈوں خوجی آنکھیں چھپنے ستائیس اٹھائیس اُننتیس تیس بھائیوں باورجی ہانے چھپ پلنگ جھٹ خوجی خسک پیچھے شور مچ گیا رابیہ دیر گزرا تو اس طرح یہ جو آپ کے مشکل الفاظ ہیں میں نے ہاتھ کشید کر دی ہیں اب الفاظ معنی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں مشک مشک میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے نئے الفاظ سوال ہمارے ایک ہے دیئے ہوئے الفاظ کی معنی سمجھے زبانی جھٹ فوراں یعنی جلدی سے خوجی ڈھونے والا خوج لگانے والا ٹھیک ہے خوج سے آپ نے خوجی یاد رکھنا ہے کھسکنا کھسک کر آگے بڑھنا مزہ لطف اس طرح آپ کی یہ جو پڑھائی ہے وہ مکمل ہوگی ہے ساتھ ہم نے مشکل الفاظ ہاتھ کشید کیے ہیں اور الفاظ معنی کیے ہیں اور امید ہے سمجھ آگئی ہوگی اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا حیار رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دیں اجازت